نمسکار پیارے کسان بھائیو سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے اپنے یوٹیوب چینل بلیج فارمنگ الور پہ تو آج اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ہم انار کی فصل میں جو لگتی ہیں پرمک بیماریاں اور شاد میں جو کیٹ پتنگادی جو ہماری فصل پر بہویت کرتے ہیں ان سے کس طرح سے بچاؤ ہم کر سکتے ہیں اپنی کھیتی کا اس کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پہ کیٹوں کے بارے میں تو انار میں جو ایک تتلی ہوتی ہے انار تتلی جس کو بول دیں وہ اس کو بہت عدی پرباویت کرتی ہے یہاں پرمک بھروپ سے جو پھل ہوتا ہے اپنا انار کا اس میں گھس کر کے جو بیج ہوتے ہیں انار کے جو دانے ہوتے ہیں ان کو کھانے لگتی ہے جس سے ہمارا جو پھل ہے وہ شڑ جاتا ہے اور جلدی ہی نیچے گر جاتا ہے اس سے شیفٹی کی یادی ہم بات کریں تو آپ جو بھی پرباویت پھل ہیں تتلی سے ان سب کو اکھٹا کر کے نسٹ کر دیں اس کے ساتھ میں جو جمین ہے اس کو کھرپتوار سے پھری رکھیں جس سے اس طرح کی جو تتلیاں وغیرہ ہیں وہ نہ پن پھیں بچاوکی یادی ہم بات کریں تو نیم کا تیل جو پندرہ سو پی پی ایم میں آتا ہے وہ آپ پانچو ایمل پرتی ہیکٹیر کے حساب سے دو سو لٹر پانی میں گھول بنا کر کے سپری کر شکتے ہیں یا اس کے علاوہ اسپینو سیڈ جو پہتاڑیس پرتیشت ایس سی فورم میں آتا ہے اس کو بھی آپ اسپری کر شکتے ہیں تو اس کی دو جو آدھا جو ایمل ہے وہ پرتی لٹر کے حساب سے آپ کو اسپری کرنی ہے اس کے بعد میں جو تنا چھہدک ایلیاں ہوتی ہیں وہ بھی انار کی فصل کو کاپے پرباوید کرتی ہیں یہ جو انار کی ساکھائیں ہوتی ہیں ان میں چھہد بنا کر کے اندر سے اس کو کھوکلا کر دیتی ہیں اور دھیرے دھیرے جو ہمارا پیڈ ہے وہ پیلا ہو کر کے سوکنے لگتا ہے تو اس سے آپ کو بچاؤ کی بات کریں تو سب سے پہلے تو جو پرباوید ساکھائیں ہیں ان کو آپ کاٹ کر کے نشٹ کر دیں اس کے ساتھ میں آپ ایک فلوبینڈامائیڈ بھی اس پرتیشتے ڈبلو ڈی جی کے روپ میں ایک دوا آتی ہے تو اس کو آپ تین ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے گوڑ بنا کر کے اور اس کا اسپریہ وہ کر دیں تو اس سے بھی آپ کو دوچھتنا چھہدہ گلیاں ہوتی ہیں ان سے چھٹکارہ مل جائے گا اب ماہو کی بات کریں تو یہ انار میں جو نئی ساکھائیں اور جو پتیاں ہوتی ہیں ان کا رس چوچتے ہیں جو پھول آتے ہیں ان کا بھی رس چوچ جاتے ہیں جس سے ہمارے جو پھول ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں پتیاں ہیں وہ پیلی ہونے لگ جاتی ہیں کناروں کے اوپر سے مڑ کر کے تو اور شاد میں جو پرکار سنسلیشن کی پروسیس ہوتی ہے اس کو بھی ماہو ہے وہ کافی حد تک انار میں پربہویت کرتا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے ہم جو ساٹ ایمل ایمیڈا کلروپیڈ آتی ہے اس کو آپ سترہ پونٹ آٹھ پرتیشت ایس ایل والی کو اسپریے کر سکتے ہیں یا آپ جو تھائی میتھوک جیم ہے چالیس گرام اس کو بھی دو سو لیٹر پانی میں گھول بنا کر کے اور جو اسپری ہے وہ کر سکتے ہیں یا ساتھ میں جو نیم کا تیل ہے وہ بھی ہم جو ماہو ہے اس سے انار کو بچانے کے لیے پریوب میں لا سکتے ہیں مکڑی کی بات کریں تو یہ بھی انار کو کافی پربہویت کرتی ہے یہ جو پتیوں کی نچلی چیتہ ہوتی ہے وہاں سے رس کو چوستی ہے اور اپنا جو پتیاں وہ کو سوکھنے لگ جاتی ہیں تو اس سے آپ بچاو کے لیے جو پروپرگائیٹ ستاون پرتیشت ایسی آتا ہے اس کو ایک ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے جو اسپری ہے وہ کر دیں تو آپ کو مکڑی سے انار میں نجات ملے گا اس کے علاوہ جو ملی بگ ہوتا ہے یہ بھی جو انار کے جو پتے ہوتے ہیں اور شات میں پھل ہوتے ہیں ان میں سپید روی جیسا ایک پدھارت ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اپنے اکثر دیکھا ہوگا اپنے جو انار کے پود ہیں ان کے اوپر تو اس سے بچاؤ کے لیے وہی جو ایمیڈا کلوروپیڈ ہے سترہ پونٹ آٹھ پرتیشت اس کا آپ اسپریے اس میں کر دیں پھل چھے دک کے جو سمجھ سے ہے وہ بھی ہمیں انار کی پسل میں دیکھتی ہے تو اس کے لیے آپ جو لیمڈا سائلو تھرین چار پونٹ نو پرتیشت آتا ہے اس کا آدھا ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے آپ اسپریے کر دیں تو جو پھل چھے دک ہیں ان سے ہمیں چھوٹکا رہا ہے وہ مل جائے گا اس کے علاوہ بھی انار کی پسل میں کافی طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ آتی ہیں جیسے کی پھل جو شڑن ہے وہ اس کے علاوہ دھپا روک کھول جڑنا اکٹا پھل ہٹنا آ دی تو ان کے بارے میں ہم بات کریں سب سے پہلے پھل شڑن کے بارے میں تو انار میں جو پھل شڑن ہے اس کا انار ہے وہ اوپر سے کالا ہو جاتا ہے اور پھر اندر سے گلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے جو کسان بھائی ہیں اس کا کافی نقصان ہو جاتا ہے اس سے یدی ہم بچاو کے بارے میں بات کریں تو ایمی سٹار جس میں ڈائی فینہ کونہ جول پچیس پرتیشت اسی آتا ہے وہ آپ آدھا ایمیل پرتی لیٹر کے حساب سے اسپریے کر دیں یا آپ جو کوپر اوکسی کلورائیڈ ہے وہ بھی دو گرام پرتی لیٹر کے حساب سے گھول بنا کر اسپریے کرتے ہیں تو پھل شڑن سے ہمیں چھوٹکارہ ملے گا دبا کی بات کریں ہم تو جو انار میں شروعات میں جو آپ کو بلیک بلیک سے کچھ سپورٹ ہیں وہ دکھیں گے اور پھر دیرے دیرے وہ بڑے ہو جاتے ہیں جس سے جو پر اپنی کھیتی ہے وہ کافی ادھیک نقصان میں چلی جاتی ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلے آپ جتنے بھی دبے دکھ رہے ہیں آپ کو پھلوں کے اوپر ان سبھی کو توڑ کر کے الگ کر کے ان کو نسٹ کر دیں آپ اور پھر آپ اس میں بھی ایجوک سے اسٹروبین 23% کو ایک ایمیل پرتی لیٹر کے حساب سے پانی میں گھول بنا کے اسپے کریں اور یہ بھی ایمی سٹار ہے جس میں جو ڈائی فہنکو ناجول اور ایجوک سے اسٹروبین دونوں کا جو کمبینیشن وہ ملدہ تو آپ ایمی سٹار کا اس میں پریو کر سکتے ہیں ایمی سٹار کی ویڈیو ہے وہ ہم نے اپنی چینل کے اوپر ڈال رکھ کیا پھول جڑنے کی بھی انار میں ایک کافی جو پرمک سمشیہ ہے وہ مانی جاتی ہے تو پھول جڑنے کی جدی سمشیہ دیکھتی ہے تو جب ہمارے انار کے پودو میں پسپن کی پرکریہ شروع ہوتی ہے جو پسپ آنے شروع ہوتے ہیں تو اس سمیں آپ پھلانو پھکس جو دوا ہے وہ آپ ساڑھے تین ایمیل جو پندرہ لیٹر کی ٹینکی آتی ہے اس میں ملا کر کے اور اچھی طریقے سے اسپری ہے وہ آپ کر دیں تو اس سے آپ کو اس میں ہے جو چھٹکارہ مل جائے گا اور یدی ریزنٹ ہمیں دیکھتا ہے تو بیس دنوں کے انترال پہ آپ کو اس کا جو ریپیٹیشن ہے وہ بھی کرنا ہوگا پھلانو پھکس کا پھلانو پھکس کی ویڈیو بھی ہم نے اپنی شینل کے اوپر ڈال رکھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کام کرتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں اکھٹا کے بارے میں تو اس میں جو اکھٹا کی ہمشیہ ہوتی ہے اس میں جو پتیاں ہوتی ہیں وہ پیلی ہو جاتی ہیں اور جو جڑو اور تنہ ہوتا ہے وہ پودے کے نچلے حصے میں یدی ہم اس کو چیر کر دیکھیں تو وہاں پہ جو لکڑی ہے وہ ہلکی بھوری رنگ کی ہمیں مدلتی ہے تو یہ یدی سمشیہ جادہ ہوتی ہے تو پھر ہمارا پیڈ ہے وہ پورا بیکار ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ ٹرائیکوڈرما پچاس گرام پرتی پودے کے حساب سے جڑوں کے پاس میں ڈال دیں اور جو گرشت پودے ہیں ان کو اکھاڑ دیں آپ اور اس کے ساتھ میں اسپریے کے روپ میں یدی پریوک کرنا چاہے ہیں تو پروپی کوناجول پچیش پرتیشت ہے وہ آپ ڈیڈ ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے گھوڑ بنا کر کہ اس کو جڑے جو پودے کی ہوتی ہیں وہاں پہ بلکل اس کو تر کر دیں اس کے بعد میں انار میں ایک اور پرمک سمشیہ آتی ہے پھل پٹنے کی جو کی کافی بڑی سمشیہ ہوتی ہے تو پھل میں کسان بھائیوں کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے تو جو پھل پھٹنے کی سمشیہ ہوتی ہے وہ پودے میں بورون کی کمی کی کارن ہوتی ہے تو یدی آپ کے پھل پھٹ رہے ہیں تو آپ اس سے بچاؤ کے لیے جو ریگلر چاہی ہے وہ کریں پودے میں اور اس کے ساتھ میں جو گوبر کی کھاڑا جڑوں کے پاس میں وہ ڈالیں اور شاہد میں جو بیس پرتیشت بورون آتا ہے اس کا دو گرام پرتی لیٹر کے حساب سے بھول بنا کر کے اور پرتی پندرہ دن کے انترال میں آپ اسپریے کریں تو آپ کو جو پھل پھٹنے کی سمشیہ ہے اس سے نجات مل جائے گا تو آج گے اس ویڈیو میں اتنا ہی یدی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک جرور کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ہی کریں یدی آپ نے بھی تک نہیں کیا ہے تو جلد ملاقات کرتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے ہستے رہیے مشکلاتے رہیے اور کچھ رہیے